ہلو فرینڈ اسلام علیکم آپ سب کیسے ہو آپ سب بہت اچھے سے ہوگی اللہ کریم و کرم سے ہم سب بہت اچھے ہیں تو آپ سب بہت اچھی ہوں گے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہی آپ سب پر اپنی جہمہ رحمت اور برکر ضرور دیکھنا ہے اور آپ سب بہت اچھی اچھے رہے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا ویڈیو ضرور پسند آرہا ہوگا ویڈیو پسند آسا ہو تو لائک سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے اور آج یہاں میں ویڈیو سٹارٹ کر رہی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ بچوں کی خیل کو سے لے کر کہ بچے آج کیا کرنے والے ہیں اور میں آج آپ کو بہت اچھا ایک میک اپ ٹک بھی بتاؤں گی اور میک اپ کے میک اپ سے جوڑی ہی بہت سے جان کریا دوں گی جو آپ کے لئے شاید بہت امپورچنٹ ہو اور آپ کے آنے والے ٹائم کے لئے بہت اچھی ہو کیونکہ ہم بہت زیادہ میک اپ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت سے پرابلم ہو سکتی ہیں تو میں آج آپ کو ایسا میک اپ بتاؤں گی جو میک اپ لوگ بھی دے گا اور نون میک اپ لوگ بھی دے گا جیسے کہ کالیج جانے والے لڑکیاں ہیں جو بہت زیادہ میک اپ کرتی ہوں تو ان کے لئے یہ ٹک بہت اچھی لہے گی بہت سمپل ہے اور بہت ایجی ہے اسے آپ کریے تو آپ کو لگے گا کہ آپ نے میک اپ بھی کیا ہے اور نہیں بھی کیا ہے تو آپ ضرور آج کا میو بڑک دیکھئے گا اس میں آپ کو بہت اچھا لگے گا میں چلتی ہوں بچے سکول سے آ چکے ہیں ناشتہ وغیرہ کر چکے ہیں دارم بھی ابھی ہافی جی کا ہومبر نہیں چاہتا تو اب دارم ہافی جی کا ہومبر کر کے بیٹھا ہوا ہے کل میں نے آپ کو بتایا تھا بہت اچھا پنگرچپس بنانا آیوپا بھی بنائیں گے اور کھائیں گے اور انجوائے کریں گے تو ہو سکتا ہو آپ کو اچھا لگی کہ میں نے کیسے بنایا تھا آپ ضرور کھائیے کب ایسے بنا کر تو آپ کو بھی اچھا لگے یہاں بچے کی شرارتیں شروع ہو شکریہ ہیں تو آپ بھی دیکھئے ببا شکل شاہ کے کیا کرنا ہے پہلے سلام بولی اسلام علیکم دارم پوچھیں آپ کیسے ہیں درود میرا درود دیکھو میری بینگلز ٹھوٹ گئیں دکھو ممی کی یہ توڑ دی ہے دیکھو اس کو چوڑی نہ گڑ دے ہٹو پہلے چوڑی ساپ ممی کا میری نام نوشن کر اس لیے میں بہت زیادہ پڑتا ہوں ابھی میری حافظی ابھی میرے سار آنے والے ابھی میں حافظی اور سار سکوڑ ہوں گا تو ابھی میں آتی بھی لیٹ کر آرام کر رہے ہیں اور درود سو گئے ہیں درود ابھی سو گئے ہیں تا پھر میں ریڈیو بنانے کے لیے بیٹ گئی میں نے بہت دھیر سارے کپڑے دھولے ہوئے تھے اب میں جا رہی ہوں سارے کپڑوں کو اٹھانے اٹھا کر میں سارے کپڑوں کو اپنی جگہ رکھوں گی میں نے سارے کپڑے دھولے ہوئے تھے دیکھوکال خوشی کردے سے کپڑے دھولے ہوئے باہر کو بہت کم لوگ دکھائی دیتے آتے جاتے ہوئے کیونکہ یہ دھوپ اتنی زیادہ تیز ہو گئی ہے کہ گھر میں ہی رہنے میں صحیح لیکھتا ہے بیبی کے وقت تو باہر سڑک پہ بہت کم لوگ جاتے ہیں ورنہ ایسے تو بہت بھی رہ دیتی سڑک پہ یہ کنی تیز دھوپ ہے اور میرے گھر سے کیا کیا نہیں دکتا ہے میرے گھر کی سامنے ہی آپ دیکھتے ہیں درامہ مرحبس ہے آپ کوها قلع κά08 کم رہے ہیں جو درامہ مرحبت ہے گھر کے ورانی میں میرے مرحبت ہے جامے میں نے سارے کپپپ کو اٹھا لیئے تھے اب میں انہیں اپنی پر جمہ رکھوں گی داری ہو دارود کی ورڈروب میں میں نے ایک ساتھ لگائی ہوئی ہے اپنی اوپاوپ راکھ کی ہوئی ہے اور اپنے ہوپی کی اوپاوپ رکھی ہوئی ہے یہاں میں نے سارے کپپپے اٹھا لیئے ہیں اور میں انہیں پولڈ کر کر کے اپنی جنگہ رکھوں گی تب تب بچے سو رہے ہیں تب تب میں اپنا پورے کام جو ہوتا ہے روم کا وہ کر لیتی ہوں کلیننگ ہے اور کپڑا وغیرہ جو دھولا رہتا ہے وہ صحیح کر لیتی ہوں اور بچے جو خاپی کے پا لائے رہتے ہیں پاکٹ وغیرہ وہ سب ساف کر کے پورا روم سیٹ کر لیتی ہوں تاکہ جب اٹھیں تو میں پھر سے پری ہو جاؤں اور ان کے ساتھ آرام سے کھیلوں یا باتیں کروں دارے میں سکول میں اپریل پول کوئی بنایا تھا تمہیں اپریل پول آج کے بچوں کو پتا نہیں کہ اپریل پول کیا ہوتا ہے ہم لوگوں کے ٹائم میں ہم لوگوں اتنا اپریل پول کھیلتے تھے سب کو بناتے تھے لیکن بچوں کو پتا ہی نہیں کہ اپریل پول کیا ہوتا نہ سکول میں پتا ہوتا ہے نہ گھر پہ کوئی بناتا ہے لیکن بناتے تھے لیکن میرے بچوں کو اور بھی سب ہی بچوں کو بہت کم پتا ہوگا کہ اپریل پول اب ایک سے دو دن کے بیچ میں رمضان شروع ہو جائے گا چاہے کل چاہے پرسوں سے ہو سکتا ہو رمضان شروع ہو جائے رمضان میں ہمیں بہت زیادہ کچھن کا کام ہوتا ہے کچھن میں ہر چیزیں بنانی ہوتی ہیں ٹائم سے بنانی ہوتی ہیں اور ساتھ میں کھانا بھی بنانا ہوتا ہے تو رمضان میں ہم بہت بزی ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک مہنہ تو ہمارے پاس بہت کم ٹائم ہوتا ہے اور بچے ہوتے ہیں تو اور دیکھت ہو جاتی ہے کام کرنے میں اور بچوں کو دیکھنے میں تو ایک مہینہ تو ہم لوگ کو بہت بزی ہوناتا ہے نئے چیزیں بناتی رہتی ہوں اور کچھ نہ کچھ ایکسپریمنٹ کرتی رہتی ہوں تاکہ چیزیں بھی اچھی بنیں اور مجھے کچھ نہ کچھ نیا سکھنے کو ملیں یہاں میں کرنے جا رہے تھی اپنا میک اپ تو ہمیں ڈیلی میک اپ کیسے کرنا چاہیے یا کالج جانے والی گرلز کو یا سٹوڈنٹ کو کس طرح کا میک اپ کرنا چاہیے تو یہاں میں آپ کو سکھاؤں گی کہ ڈیلی میک اپ کیسے کرنا چاہیے پہلی بات تو ہے کہ ہمیں بہت زیادہ میک اپ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہماری اسکن کو آکسیزن کی ضرورت ہوتی ہے اور ہائیڈریٹ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ اگر ہم میک اپ ہر وقت لگائیں رہیں گے تو ہماری اسکن جو ہے وہ ڈیڈ ہو جائے گی اس لئے آکسیزن کی بہت ضرورت ہوتی ہے جیسے ہماری باڈی کو ویسے ہمارے پیس کو تو اگر ہم کم میک اپ کریں گے تو ہماری اسکن زیادہ دن تک اچھی رہے گی اور ہم بہت زیادہ میک اپ پڑھتے رہیں گے تو ہماری اسکن جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے اس ٹائم تو آہ ہو سکتا اور آپ کو نہ بتا چلے پھر بعد میں آپ کو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی اسکن پر بہت سے زیادہ پرابلم شروع ہو جائے جیسے کی ڈارک سپورٹ ہیں پگمیٹیشن کی شکیت ہے یا جھائیاں کی شکیت ہے یا آپ کی اسکن بہت زیادہ ڈرائی رہنے لگے گی کیونکہ زیادہ میک اپ کرنے سے جو ہوتا ہے اسکن جو ہے اس کو ایبزوف کرتی رہتی ہے اور اسکن کو سانس لینے کی ضرورت ہو جاتے ہیں میک اپ کی وجہ سے کیونکہ میک اپ جو ہوتا ہے اس کے کڑ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے سکن میں زیادہ سے زیادہ ٹائم تک بیٹھنے لگتے ہیں اس وجہ سے جو ہے ہم زیادہ میک اپ کرتے ہیں تو ہمارے سکن ہی خراب ہوتی ہے جس لئے میک اپ کا پروڈیکٹ ایسا چنھیں جو آپ کی پیس پہ اچھا لگی سوٹیبل ہو اور کم چیزیں لگائیں کم چیزوں سے اپنے اچھے میک اپ کو تیار کریں وہ کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بھی سکھاتی ہوں تو یہاں میں لے رہی ہوں اپنا سی سی کریم دیلی یوز کرنا ہے میک اپ تو میں لوں گی سی سی کریم سی سی کریم کو میں لوں گی پہلے میں نے اپنے پیس پہ اچھے سی موشریزر اپلائی کر لیا تھا موشریزر اچھے سی لگانے کے بعد ہی آپ کوئی بھی طرح کا کریم لگائیں جیسے کی مجھے بھی لگانا ہے کریم تو پہلے میں موشریز کر لیتی ہوں اسکین کو تاکہ میری اسکین جو ہے وہ ڈرائی نہ ہو اور میک اپ جو ہے وہ اچھے سی لگا رہا ہے لانگ لاسٹنگ رہے تو اس کے لیے میں یوز کروں گی اپنا سی 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 کریم اس کو میں ڈرٹ کر کے پورے فیس پہ لگا لوں گی اس طرح سے یہ ہے بیوٹیو بلینڈر بیوٹیو بلینڈر کا آپ یوز ضرور کریں کیونکہ اس سے جو ہوتا ہے میک اپ بہت اچھے سی لگتا ہے اور جیسے آپ اگر میک اپ کو اس طرح سے ڈرپ کر کے لگائیں یا ایسے گھس گھس کا لگائیں گے تو وہ دیکھنے میں بالکل اچھا نہیں لگیں لیکن یہ بیوٹی بلینڈر جو ہے وہ بلینڈر آپ کے سکین پہ بہت زیادہ میک اپ کو لگاتا بھی نہیں ہے اور بہت اچھے سی جو بھی ہمارا فاؤنڈیشن ہوتا ہے یا کریم ہوتی وہ اچھے سی لگ جاتی تو اس لیے آپ اس کا یوز ضرور کریں جو بھی میک اپ کرتی ہوں زیادہ تر میں موبائل سے ہی دیکھ کر کرتی ہوں کیونکہ ایکسٹرا میرر لینے سے میں میک اپ نہیں کر باتی ہوں اس لیے میں زیادہ تر موبائل سے ہی دیکھ کر میک اپ کو کمپیٹ کرتی ہوں تو یہاں دیکھیں میں نے بہت اچھے سی آپ نے فیس پہ میں نے اپنے پسند کسی سی کریم یوز کیا اور آپ اپنے پسند کی یوز کریے گا جو آپ کے فیس پہ اچھی ہوتی ہوتی ہے ہمیشہ اپنے سکن سے ایک نمبر ہلکا یعنی کہ برائٹ کلر کا کوئی بھی کریم لیا کریے تاکہ کہ وہ اچھا لکھ دے اگر آپ کی سکن اور آپ کا جو بھی میک اپ پروڈیکٹ ہے وہ اگر سیم ہوگا تو وہ اچھا نہیں لگے گا اس لیے اپنے سکن سے ایک ٹون ہلکا ہی کوئی بھی پروڈیکٹ خریدا کریں چاہے کمپیک ہوا چاہے پانڈیشن ہوا ہمیں آئی لائنر یا مسکارا کیوں لگانا پڑتا ہے اگر ہم بار بار لائنر اور مسکارا یوز کریں گے تو ہماری آگ کی جو پلکیں ہوتی ہیں یعنی آئی لائشش وہ بہت کم ہوتی ہیں اگر ہم بہت زیادہ اس پہ میک اپ لگاتے رہیں گے تو وہ ہماری لائشش اور ہلکی ہوتے جائیں گے تو ہمیں ایسی کچھ چیز یوز کریں جو ہماری لائشش کو نقصان نہ پہ پہنچائیں تو یہ میرے پاس ہے ٹول یہ لائشش ٹول ہے اس کو یوز کرنے سے آپ کی لائشش جو ہیں وہ تھوڑا سا کرل ہو جائیں گے اور والیم آ جائے گا تو یہ پروڈیکٹ آپ ضرور خرید یہ اس سے آپ بہت اچھے سے اپنے آنکھوں کو اچھا دکھا سکتے ہیں تو بہت زیادہ آپ کو لائنر اور مسکارا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ بہت اچھا برگ کرتا ہے تو یہاں میں لے ہوں گی کاجل تو ابھی تک آپ نے چنگل تلیکھ اس ٹول سے یہاں میں نے کاجل بھی لگا لیا ہوگا ہے اب مجھے لگانا ہے اپنا آئی شیلو تو آئی شیلو پیلٹ میں نے بہت اچھی ہوئی ہے یہ پیلٹ میرے لیے بہت ہی اچھی رہی ہے اس میں آپ کو نیوٹ کلر مل جائیں گے اور برائٹ کلر بھی مل جائیں گے تو آپ جیسا کلر یوز کرنا چاہے وہ آپ کے لئے بہت اچھا ہی پیلٹ ہے تو میں اس کا نام نہیں بتا رہی ہوں آپ اپنے حساب سے لے لیجائے رہا تو یہاں میں پینا ہوا ہے red اور golden کلر کا سوٹ تو اسی سے مل جتا ہوا میں میک اپ لگاؤں گی تو میک اپ لگانے کے لئے میں آئی شیئی کروں گی وہ میں یوز کروں گی ہلکا سا golden کہ میں نے golden کلر لیا ہوا اپنی fingers پر یہ میں finger سے لگاؤں گی golden کلر لینے کے بعد اس پر میں لگاؤں گی ہلکا سا red کلر بہت میک یہاں میں نے finger پر دونوں کلر میک کر لیا ہے اب tap کرتے ہوئے میں اس کو لگاؤں گی کوئی بھی چیز آپ لگائیے تھوڑا tap کر لگائیے تو وہ بہت زیادہ beautiful لگتی ہے اب بہت زیادہ میں نہیں لگا ہے میں بہت medium سے لگا رہی ہوں بہت زیادہ دارک نہیں لگا رہے ہوں یہ میرا دن ہو گیا ہے بہت light shade میں نے use کیا ہوا ہے اب یہ tools میرے کام بہت آئیں گے کیونکہ میں اس سے اپنی لیش کو کرل کر لوں گے اور یہاں پہ میں لپسٹک لے رہی ہوں اپنے پسند کی ڈاؤن شیٹ پہ ہلکا سا بلش میں یوز کروں گے بلش یوز کرنے کے لئے میں کلر لوں گی پک پک میں اس کو مائم فنگری سے لگاؤں گی کیونکہ فنگر سے بہت اچھے سے لگ جاتا ہے اور اس میں یہ پیلٹ جو میری اچھی ہے کی اس سے لگانے میں بہت ازی سا کچھ لگ جاتا ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہو اور بہت اچھے سے گئے لگ جاتا ہے بہت میں لگایا ہوا ہے تاک کی میک اپ والا بھی لگ اور بین میک اپ والا بھی لگ لگ یہاں مجھے صرف میک اپ کرتے ہوئے دو منٹ لگ ہیں دو منٹ میں ایسا ہی میک اپ کر کے ریڈی ہو جاتا ہوں اس میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہو اور بہت جلدی میک اپ ہو جاتا تو میری پیلو چی کی ایو بھی پھر میں اس کو برش کی ہرپ سے اچھا سے شیپ دے دوں گے تو یہ ہو گیا ہے میرا ڈیلی والا میک اپ صرف چار سے پانک چیزوں سے میں نے اپنا ڈیلی والا میگ کر لیا ہو ہے آئی کوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ ہی اسی طرح سے کر لیا کر گے اور صرف چار سے پانچ میرٹ میں آپ میک کر لیں گے مجھے بہت زیادہ ٹائم نہیں یہاں میرا make اپ بھی آئیے جللی آئیے ممم پاشا آئیے یہاں آئیے کچھ بول دیجئے سنا دیجئے درود کا گلہ خراب ہو گیا ہے درود گرمی میں آسیم کیلئے بہت زیادہ جیت کرتے ہیں تو کل آسیم کھا لیا تھوڑا گلہ ان کا خراب ہو گیا ہے اسی وجہ سے ان کے آواز ساپ نہیں نکل لئی ہے گلہ تھوڑا سا بھاری بھاری سا ہو گیا ہے نا درودی درودی یہ دیکھیں کون بھلا رہا ہے آپ کو بھو پاپا ہم میرے کیا کھیلتی ہے ہاں جس کل میں کیا کھیلا تھا کیا پڑھا تھا کیا کھیلا تھا جی ایسی پڑھا تھا اس کے بعد ایک گھنٹے کر گیا ہم تھا لیکن ہم لوگ پیشاہ آکے رکوا دیئے اور آدھا جیس سے پڑھا لگے کہ ٹیچر تو نہیں آئی تھی اس کے بعد ہم لوگ صرف آدھا بس آدھا گھنٹہ پلے ہوا آدھا نہیں ہوا لنچ کھائے تھا پورا چک کرتی ہے میں ہم لنچ چک کرتی ہے جانتی ہے نا کہ تم لوگ لنچ نہیں کھاتے ہو اچھا میں آپ کوئی کیا بات بتاتے ہو جب دارین بہت چھوٹا تھا جب سٹارٹنگ سے وہ سکول جانے لگا تھا تب وہ لنچ نہیں کھا پاتا تھا کیونکہ لنچ میں اور ہمیسا ان کی داری کھلا دیتے ہیں تو جب وہاں جا کر ان کو لنچ کھانا پڑھا تو وہ سمجھ نہیں آتا تھا ان کو کیا کروں کیونکہ پلے وے میں اور نرسری میں مام کسی طرح سے کھلا دیتی تھی لیکن جب الکجی یوکجی میں گیا بس دارین کو لنچ کھانا پڑتا تھا تو دارین کیا کرتے تھے کہ اپنا لنچ کھاتے تھے اور اس میں چھوڑ دیتے تھے تو سکول میں جب چیک ہوتا تھا ٹی فین میں تو وہ دیکھا جاتا تھا کہ دارین پر لنچ بچا ہوا ہے تو مام کیا بار مجھ سے کمپلین کی کہ آپ کا بابو کھانا نہیں کھاتا ہے ناشرہ نہیں کرتا پورا چھوڑے رہتا ہوا ہے تو اس کو کئی دفعہ میں نے کہا کہ جو ہم جو ہے اپنی ٹی فین کیوں نہیں کھاتے ہیں تو یہ دھیرے دھیرے کھانے کو جا سکھنے ہی کھا پاتا تھا کہ پورا کمپلیٹ کریں گے تو جو ہے ٹائم ہو جائے گا اور مام بولنے لگے گی کہ ابھی تک تم لنچ کیوں نہیں کھیے ہو تو کیا کرتے دارین یہ ہوا کی جو ہے کیوں نہیں لنچ کرتے ہو تو میں نے کتنی بار سمجھایا تو وہ کہتا ہے ٹائم لگ جاتا ہے ماما تو اس لئے میں نہیں کھاتا ہوں پھر دارین کو یہ سمجھ میں آگیا کہ لنچ کو آدھا کھا کر آدھا بیک کے اندر رکھیا جائے تو سمجھ میں آگیا تو پھر مام سے میں نے پوچھا دارین لنچ کرتے ہیں تو مام نے کہا جی مام یہ تو لنچ پورا فنیش کر دیتے ہیں تو پھر ہفتے ہفتے میں ان کا بیکلی بیکلی جو ہے بیکلی جو ہے بیک سافتی ہوں تو ایک سٹر ڈے کو میں بیک ساف کر رہی تھی جب سٹر ڈے کو بیک میں نے کھولا تو اس میں اتنا زیادہ وہ پیکٹ میں جو ہے لپیٹ لپیٹ کے انہوں نے پراتھا رکھا ہوا تھا اور سبزی رکھے ہوئی تھی تو میں نے پوچھا تو وہی کہا ہے کہ لنچ جو رہتا ہے میں پورا کمپلیٹ نہیں کر پاتا تو اس لئے میں اس کو بیگ میں رکھ لیتا ہوں اور جب میں امٹی پین دیکھتی ہیں تو میں امٹی پین دیکھتی ہیں کہ میں نے کر لیا ہے تو اس لئے اب آپ سے وہ شکایتیں کرتے ہیں تو بچوں کے دماغ اتنا تیز ہے کہ وہ کیا کے شرارت کر سکتے ہیں تب مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ لنچ کیسے اتنے سپیٹ سے کھا لے گا دو ہی دن کے بولنے میں تو سمجھ میں آیا ہے کہ یہ کام یہ کرتا تھا تو آج بھی اداریم کی یہی عادت ہے کہ اگر لنچ اس کو ایکسٹرہ لگتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے پیکٹ میرا رول کر کے اس کو چاہے وہ اسکول کی دس بین میں پھیک دیتا ہے چاہے جو ہے وہ گھر پلا کر ڈال لیتا دس بین میں ویڈیو اگر اچھا لگتا ہو پسند آتا ہو تو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولے لائپ سبسکرائب کرنے سے مجھے حوصلہ ہوگا اور میں ویڈیو پر اور فوکس کروں گی ابھی میرے پاس کوئی بھی ایسا زریعہ نہیں ہے جس کے جرے میں ویڈیو بنا سکوں میں موبائل ہی کے تھوکھالی ویڈیو بناتی ہوں کیونکہ میرے پاس ابھی مائک تک نہیں ہے کہ میں مائک یوز کروں میں نے سوچا تھا کہ جب میرا ویڈیو تھوڑا سا اچھا ہو جائے گا یا لوگوں کو پسند آنا شروع ہوگا تب میں سارے چیزیں خریدوں گی تاکہ کہ پھر مجھے اچھا لگے کہ ہاں میں نے کچھ کیا ہے تو میں اس کے لئے خرید رہا ہوں اس لئے مجھے اپنا لائک اور پیار سبسکرائب ضرور دیا کریں تاکہ کہ میں کام پر فوکس کروں اور محنت کروں اور اچھے سے کام کر سکوں ویڈیو اچھا لگتا ہو جو سبسکرائب کرنا نہ بھولا کرے ہٹنا آپ بتا دیئے گوڑے پیسے نہیں باتھیں گے کیا لیے ہیں آپ کیا لیے ہیں آپ کیا لیے لیے ہیں مممہ کا ہے شکا پی مو مو ممہ بھولے پیٹھو بھولے ہاں آمسے رامسے دے دو دے دو ہم سب ہم سب نے کھانا کھا لیا ہے بچوں نے بھی کھانا کھا لیا ہے ہم سب اب سونے جا رہے ہیں کیونکہ دارم کے سکول کا ٹائم اب آدھا گھنٹہ اور کم ہو گیا ہے تو اور مجھے جلدی اٹھنا ہوگا دارم کو جلدی جانا ہوگا تو دارم سو کے اٹھنے میں بہت ٹائم لگاتے ہیں تو اس لیے جو ہے ہم کو ٹائم سے سونا ہوگا تاکہ دارم جلدی سو جائے اور یہاں ہم ویڈیو کا انٹ کرتے ہیں آئی ٹھنک آپ کو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائے سبسکرائب شیئر کرنا مد بھولیے میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریے اپنا پیار ضرور دیجئے تھانکیو سو مچ اللہ حافظ اپنا خیال لگئے خوش رکھئے اللہ حافظ